نعرہِ حیداری نعرہِ حیداری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت برمحمد وعالے محمد بلندتر سلوات میں دعوتنا جناب لاما جعفر جتوئی صاحب نو جس طرح کا لونہ نے کیا خوبصورت طریقہ نا المولا تھا فضائل بیان کی تا تھے اس تو بعد پھر مسائب اس سے سلسلے نو اگے لے گے چلن آو بسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دیدی زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات امام علی علیہ السلام امام حسین امام حسین امام سانو نبعد امام محمد باکر امام جاور پاکر امام موسائے کازن امام علی رضا اللہ حسین امام محمد تاکین امام حسین امام حسین امام مہدی آخر سہول علیہ السلام کی بات پر بلندتر سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائمن مدائمن از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن زون جاجن ملا جفن زوب جاجن السلام بطہیت والکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وَاِهِلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ المَعْصُمِينَ المُنْتَجَبِينَ المُنْتَخَبِينَ المُتَحْرِينَ المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین وَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ اجمعین اما بِعَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ طبیت اجازت دے تو کربلا والوں کی ذات پر صلوات بلند واسطنا احین اجازت نوکر شروع کیجئے آپ کے سلام آل محمد کا خالق ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے مالک آپ کو اربانیان کو مزید رزق اتا فرمائے سید سلامتی اور زندگی مزید اتا فرمائے جتنی ازادار بے اولاد ہیں مالک سب کو زندگی والے ازادار بیٹے اتا فرمائے جتنی ازادار بیمار ہیں اور بالخصوص پیرالتاب شاہ صاحب ہماری والدہ علی شاہ صاحب کی والدہ اور جتنے مومنین کے لئے مجھے حکم دیا گیا ہے ملک صاحب کی حکم دیا گیا ہے ان کی اہلیہ مریض ہیں مالک سرکار علی اسگر کے صدقہ میں سب کو شفاہ کاملہ واجلہ آتا فرمائے جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصر میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے بزرگان بیٹھے ہو مالک صحت سلامتی اور زندگی مزید اتا فرمائے مائے بہنِ بیٹی ہیں مالک ان کی دعاوں کو شرفِ قبولیت اتا فرمائے سید خرم عباس شاہ صاحب کی بیٹی ہیں حیدر عباس مضمیل عباس سید یوسف عباس مالک ان بچوں کا اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے آپ کے مرہومین ہیں بانیان کے مرہومین ہیں بابا تسلیم شاہ صاحب میری ملت کے شہدہ سب کے مالک درجات مزید بلند فرمائے وارثِ زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے ذکر اور ذاکرین کے لئے مولا آسانیہ پیدا فرمائے علماءِ حق کا سایہ ہمارے سروں پر مولا قائم و دیم رکھے سلواتِ کیسی پڑھنے کے دعا قبول ہو جائے اللہ ہمارے صلیح علیہ محمد محمد بڑے محترم عزت والے عزادار سردار سادات مومنین تشریف فرمائے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسے میں سفر کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا دین وہ اسلام ہے اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے لیکن اند کا معنی ہوتا ہے قریب نزدیک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے الف سین لام میم پھر الف پانچ حرفوں کا مرکب ہے لفظ اسلام جو پہلے جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں پانچ حرف ملیں تو ایک لفظ اسلام بنتا ہے آپ کو واعبا سجھ پھر فرمایا گیا کہ کلو مولودن یولدو علا فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے کتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی شام کے ٹائم آزان کا وقت گزرا سیدہ اس وقت تو خیراتی خیرات ہوتی ہے قبول ہی قبول ہوتا ہے چونکہ زمین والے فرشتے آزان سے پہلے ایک منٹ دو منٹ جب آد میں آسمان کی طرف جاتے ہیں جو سارا دن نوکری ڈیوٹی کرتے ہیں اللہ کی تو رات والے فرشتے زمین پہ آتے ہیں یہ جا کے بتائیں گے کہ جب ہم آئے تھے تو وہ علی علی کر رہے تھے رات والے پھر صبح جا کے بتائیں گے کہ جب ہم آئے تھے وہ حسین حسین کر رہے تھے کوشش کر لے اے دری آخری ماتمی تک سلام کر رہا ہوں جی قبولیت کا وقت ہے دعا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے پھر سیدہ موجود ہوتی ہیں کوئی دعا راد نہیں ہونے لگی وہ ابھی صدقہ حسین کا ہر لیکن چھیڑا ہے اب چھوڑنا نہیں میرا دل لگی ہے پتہ نہیں کتنی دیر پڑا جائے اگلے بانی جانے اور رضا جانے میرا جہاں دل لگ جائے میں ادھر ہی ہوں ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بندے کہتے ہیں کہ دیکھنا فطرت ہے تو جو اندھا پیدا ہوا وہ تو فطرت پہ نہ ہوا جو ہاتھ مشکل بات پہ بلند ہو اس کا میں نوکر ہوتا ہوں باقی آسان بات تو بچہ بھی سمجھ جاتا ہے اگر سننا فطرت ہے بھئی جان تو جو بہرہ بچہ پیدا ہوا وہ بھی فطرت پہ نہ ہوا ٹھیک ہو گیا بولنا فطرت ہے اگر تو جو ماذا اللہ نہ کرے مفید مولا گونگا پیدا ہوا وہ بھی فطرت پہ نہ ہوا تو اسلام کی فطرت ڈھونڈ یہ فطرت نہیں ہے یہ طبیعت ہے آیا آیا طبیعت اور ہوتی ہے فطرت اور ہوتی ہے فطرت پہ اللہ سزا نہیں دیتا کیونکہ اس نے خود فطرت بنائی ہے تو اس پہ کس بات کی سزا ہے لڑنا فطرت ہے انسان میں لڑ پڑتا ہے غصے کا آنا فطرت ہے سو جانا فطرت ہے جاگ جانا فطرت ہے رو پڑنا فطرت ہے خوش ہو جانا فطرت ہے ہاں رونا بھی فطرت ہے میرا بیٹا آپ نے اتنی توجہ فرمائی ہے میرا دل میں برف اتار دیا آپ نے کہ کوئی جوان ایسے بھی ہوتی ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں اگر رونا رونا فطرت نہ ہوتا مذہب ہوتا بھی رونا مذہب ہے فطرت نہیں تو پھر صرف وہی بچہ روتا جو شیعوں کے گھر پیدا ہوتا جیو کوئی ہاتھ نیچے رہے گی ہے جوان کا تو حضرت ابباد سے خیرات آم شاہدی مانگ لینی چاہیے اسے آپ کو واہ واہ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ہاتھ خیرات لے رہے ہیں رونا مذہب ہاتھ اٹھ چھے ہے ذریعہ رونا مذہب نہیں فطرت ہے بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے چاہے وہ رونے والے کے گھر پیدا ہو اگلی بات سے پہلے بول پڑا گروہ یا جس گھر میں بھی پیدا ہو وہ یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہو تو روتا ہوئے پیدا ہوتا ہے اگر بچہ نہیں رو رہا تو اس کو رولائے جاتے کل بھی میں نے کہا تھا بھی کیوں مار رہے ہو اسے بھی یہ روئے بھی نہیں روتا تو کیا ہوا لیکن جب تک یہ نہ روئے ہمیں کیا پتہ یہ زندہ ہے کہ نہیں تو ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت بھونڈ اسلام کی انسان کی نہیں مجھے آل محمد کے پاک ممبر کی قسم قسمیں اس لئے کہاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی قسم پہ یقین کر کے بات مان جائے کیونکہ مسلمان قسم جھوٹی بھی کھا رہا ہو تو ہم نے اس کو ماننا ہوتا ہے کیونکہ قسم کا بھرم رکھنا ہے پھر جس کی قسم کھا رہے وہ جانے اور وہ جھوٹ بولنے والا جانے ہم نے تسلیم کرنا ہے ممبر کی قسم کھائی ہے اللہ کی قسم جو وحدہ الا شریک ہے اللہ کی پاک محبوب کی قسم جو پوری کائنات کا سلطان ہے اپنے مرشد علی کی ولایت اعظمہ کی قسم حسین کی پاک امہ کی عصمت کی قسم حسن مولا کے بہت بہت بڑے حسن کی قسم حسن کا حسن پھر کبھی بات کر لیں گے حسین کی تقدس کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے پورا پندال وہ آخری والے میرے دوست سہبان جو محسن میرے بیٹھے ہیں ان بچوں سے لے کر جو میرا قل ہے فیوچر ہے ان سے لے کر آخری حلالی تک پورا پندال اٹھ کے بھی علی کو سلام کرے تو ہم سے حق ادا نہیں ہو پائے گا علی علی ہے چلو اٹھنا شٹھنا نہیں ہے ہاتھ اٹھا لینا تیرے امام جعفر سادق سے پوچھا گیا مولا وہ اسلام کی فطرت کیا ہے جس پہ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو رہا ہے فرمایا علی کی ولایت ہے جو جو علی کو اچھا نہیں لگ حیدر جو کیا رخ بن گیا ہے حسین کی مجلس کا باقر سے نہیں مولا کی قصہ میں کتنا لطف بن گیا ہے کیا برکتی برکت ہے روحانیتی روحانیت ہے شفقتی شفقت ہے کرمی کرم ہے اسلام کی فطرت علی کی ولایت ہے وہ پیدا اللہ سے علی کی ولایت پہ کرتا ہے آگے اس کی مرضی کیونکہ خود مختار ہے انسان اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے جو دل کرے کرے حق پہ چلے باطل پہ چلے لا اقراح فی الدین جبر بھی نہیں ہے دین میں جس کو دل کرتا ہے مان قبر میں جانا ہے پھر وہاں کسی نے پوچھنے بھی آنا ہے اب چونکہ بڑے بڑے سید جو ہیں میرے آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا دل کرے کبھی سر مار دیں دل کرے وہ کبھی دعا دے دیں نوکر کو ان کو تو کہہ کے چھنی سکتے باقی جو دائیں بائیں محول ہے وہ بڑا فٹ ہے وہ سیٹ ہے اگلے محلے پہ حق میں زیادہ ہوتا اور بیٹھے بھی بڑے بندے ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندے جا سکتے ہیں فطرت علی کی ولایت ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہو رہے اسلام 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 ہے نا سرکار مصطفیٰ کی تبلیغ ہے اسلام پورا بھی کرتہ ایسے پہنو یہ اسلام ہے سنت مصطفیٰ ہے مسواق ایسے کرو سنت مصطفیٰ ہے کنگھی ایسے کرو ذلفیں ایسے سوارو سنت مصطفیٰ ہے پاجامہ ایسے پہنو سنت مصطفیٰ ہے گھر میں داخل ایسے ہونا ہے سنت مصطفیٰ ہے گھر سے بہر ایسے جانا ہے سنت مصطفیٰ ہے مہمان ایسے بننا ہے سنت مصطفیٰ ہے میز بانی کے یہ انداز ہیں سنت مصطفیٰ ہے سونے سے پہلے سونا شروع کہاں سے کرنا ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ جب آپ پلنگ پہ بیڈ پہ لیٹیں تو جب نیند کے قریب آئے تو دائیں پہلو سے سونا شروع کریں بائیں پہلو سے نہیں یا سیدھا سونا شروع کریں یا دائیں پہلو سے شروع کریں یہ سنت مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کا حکم ہے چلنا ایسے ہے سنت مصطفیٰ ہے سفر شروع کرنے سے پہلے یہ کرنا ہے سنت مصطفیٰ ہے جب اختتام سفر پہ پہنچو تو کیا پڑھنا ہے سنت مصطفیٰ ہے جب آپ نے بیت الخلا میں جانا ہے تو جانا کیسے ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے بہر آنا ہے تو کیسے آنا ہے سنت مصطفیٰ ہے اگر ہم غریبوں کو کافر کہنے سے کسی کا روٹی ٹکر بچوں کا چل رہا ہے نا ہم شیعوں کو کافر کہی جاؤ اور اپنے بچے پالی جاؤ ہم کسی کے بچوں کے رزق دشمن نہیں ورنہ آج محرم کی دوسری مجلس میں اس عظیم اجتفاہ کے سامنے فیصلہ تو ہو گیا ہے اے جو جو مصطفیٰ نے بتایا وہ سارا یاد ہے غدیر والا ہاتھ کیوں بھول گیا علی مولا ہے ہاتھ اٹھالو میرے بچوں حیدر سید مہربالی آپ سلامت رہے آپ کے گھر آباد رہے کلندر رک گیاں روزادے عوضہ پہ جلی کہتے ہوئے کیوں جی جگتا ہے تو ملی کو ملی کہتے ہوئے جب بلائے تجھے کل تسلیم کرتا ہے تو کھر بار تجھے کی وادی ہے یا علی یہ ہے جو ابھی تک بول رہے ہو آپ کے اندر کتنی ولایت یہ علی کا جذبہ ہوگا کتنا عشق مرتضی اللہ نے آپ کے سینوں میں رکھا ہے اور پھر یاد رکھیں فیصلے کر رہا آپ فیصلہ دے رہے ہیں آپ جج مسائل جو فیصلہ دے مجھے قبول ہے پھر قرآن میں جتنے مقدس اکدس واقعہ ہے جتنے ان کا ذکر اللہ نے رات میں کیا ہے پہنچ جاؤ ابھی یوں کروں گا پہنچ جائیں گے میراج بیجرمی عربانے سار شکریہ مقدس ترین واقعہ ہے بلکہ اکدس واقعہ ہے اتہر واقعہ ہے ذکر رات میں سبحان اللہ ذی اثرہ بی عبدہی لیلم رات میں ہجرت رات میں بچے کو یاد ہے یار آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے قرآن کا نازل ہونا مقدس واقعہ ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر رات میں کبھی کبھی ہم مسکینوں کی مدد کیا کرو ہم غریب ہوتے ہیں آپ کی منت کرتے ہیں جتنا آپ ہماری مدد کریں گے میں آپ کو اتنا ہی زیادہ لفظ پہنچا دوں گا گنے چونے سے لمحات ہوتے ہیں گھٹس ہوئی تو چل رہے وہ میرے قبضے میں نہیں ہے ہر مقدس واقعہ کا ذکر رات میں میراج رات میں قرآن نازل ہوا رات میں ہجرت ہوئی رات میں رات 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 اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد نہیں ملتی ہے اس لئے میں وقفہ ڈال رہا ہوں ورنہ داد میری بن گئی ہے ہر مقدس واقعہ کا ذکر رات میں ایک علی کی ولایت کا اعلان ہے جو دن میں سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا مولا آپ علی کا اللہ آپ کو سرم ایک کو نعرہ بیٹا ہے دری یای پہ ہاتھ نیچے نہ جانے پہ جو جوان بیٹھو خیرات مل جائے گی جو جو واقعے رات میں ہوئے وہ سارے یاد ہیں دن والا کیوں بھول گئے ہو بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے چٹی المیدان سورج بلکل این وست میں چمکتا ہوا دن بادل کا ٹکڑا نہیں ہے گز میں سورج کبھی کبھی چھپ جائے سرکار مصطفیٰ نے اللہ سے مکہ میں کہا تھا سرکار سارے ہی کٹھے ہیں گردوں اعلان حج کے دوران اللہ کہتا ہے نا علی کی یہ لفظ میں میز بھی ہاتھ مار کے بھی نہیں کہہ سکتا اللہ کہتا ہے علی کی ولایت کا اعلان وہاں پہ کرنا ہے میرا حبیب جہانا ان کا گھر ہو شاپ آج میرا بیٹا کیا کمال کے لوگوں سے ملاقات علی شاہ ہو گئی ہے مرشید پچھلے سردار راضی بیٹھے ہیں آپ بھی بھائی جانا میربانی ادھر والے بچے بھی راضی ہیں جوان ورنہ یہ کہیں گے اپنے گھر کھڑے ہو کے اپنے بھائی کی ولایت منوالی حبیب مکہ بھی تیرا گھر ہے مدینہ بھی تیرا گھر ہے نہ مکہ میں اعلان کرنا ہے نہ مدینے میں وہاں کرنا ہے نہ جائن کا گھر ہو نہ تیرا تاکہ یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے بھائی کو منوا کے چلے گئے تو سنجی وہ پہ دیکھیں 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 میں مثال دے رہا ہوں نراز نہیں ہو نا جلدی نراز ہو جاتے ہیں آج کل بڑی جلدی جلدی نراز کی چڑھی ہوئی ہیں میں تھری پیس پہن کے ناؤن شاہ جی بڑے فرفیوم شم لگا کے ظلفے شلفے سمار کے کسی کی چھت پہ کھڑا ہوں تو سارے نفرت کی نگاہ سے مجھے دیکھیں گے کون کھڑا ہے یار چھت کسی کی ہے میں بنیان پہن کے اپنی چھت پہ کھڑا ہوں تو سارے کہیں گے اپنی چھت پہ کھڑا ہے تو کھڑا رہا ہے آنے دے میرے باروے کو دیکھوں گا کہاں کھڑا ہوتا ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جائے جو قائم کے سپاہی ہو جو میرے مرشد امام زمانہ کے نوکر بیٹھے ہو یا سارت الحسین آگے کہنے لبیک یا حسین یا سارت الحسین ہاتھ اچھے ہندری کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے آپ جیئے سید کعبے کی چھت پہ سرکار کھڑے ہو کے آزان دیں گے آہ آہ موبائل آلیا مجھے بھی دیکھ یہ بڑی ایک آنکھ والا جب سے نکلائے نا اس نے کسی کا کچھ نہیں رہنے دیا اور بے وقفوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آئے کاش سیانے بندوں کے ہاتھ میں ہوتا اچھی بات بھی تو لکھی جا سکتی ہے اچھا میسیج بھی تو بھیجا جا سکتا ہے ضرور یہ کسی کی عزت اچھا لی جائے بچے کو بٹھائیں چلیں چلیں راستہ دے راستہ دے راستہ دے چلے تو نہیں گئے ہو ادھر ہی ہے نا اگلے مالے والوں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان دے گے نا میرے قائم مولا آزان دیں گے ہم یہاں پہ ہیں نیاز بیگ آزان سنی یہ بھی آپ کے چھتے مولا سے پوچھا گیا مولا کتنی جلدی پہنچ جائے گا آزان سن کے آپ کا مومن قائم مولا تک فرمایا کتنی جلدی کیا ہوتا ہے آزان سننی ہے ایک قدم تُو نے خود بہر رکھنا ہے دوسرا مکہ میں کتنی جلدی زیارت ہو جائے گی میرے قائم مولا کتنا امام زمان علیہ السلام جب سامنے ہوں گے حیدر تھک نہ جانا علی کے شیعہ بڑے نفیس ہوتے ہیں آپ کی اتنی داد میرے لیے سالوں سے زیادہ ہے کیا اب توجہ ڈھیر ساری ہے کعبے کی چھت پہ آزان کیوں دیں گے کھڑے ہو کر سوچنا چاہیے نا آواز دور پہنچانا چاہتے ہیں پھر صفحہ مروہ پہ چوٹی پہ سوار ہو جائے وہ اونچی ہے کعبے کی چھتے ہی کیوں ایک تو اقتدار بتا رہا ہے اپنا گھر اللہ کا ہے مالک ہم اس ٹائم تو چون چاہ بھی کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ زلفکار نیام سے بہر ہوگی یار باوہ تسلیم شاہ کی یاد مجھے بڑی ستا رہی ہے مولا کی قسم ہے کتنے خوش ہو کے ان کی روح موجود ہوگی اس کی دو توجیح لکھی ہیں ایک بتائی ہے کہ ملکیت بتا رہا ہے کہ ہم مالک ہیں گھر اللہ کا ہے دوسری توجیح کیا لکھی ہے علماء نے میں صدقے جاؤں جنہوں نے لکھ دی ان کی قبر پہ زندگی میں گزار دوں تو ان کا حق نہیں ادا کر سکتا جعفر انہوں نے مثال سے میں سمجھاتا ہوں انہوں نے تو بات لکھی ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ بچے کو سمجھا جائیں نیاز بے کا مرا گھار ہے دردر کھیتی باڑی ساری ہیں جب ہم گندم کا دانہ زمین میں چھپاتے ہیں پہلے دن مہرین زارات کے مہرین سے پوچھنا ہے میرے جوانوں تو وہی گندم کا دانہ بارہ مراحل تائے کرتا ہے پورے بارہ جب بارہ مراحل اس کے تائے ہو جاتے ہیں پھر وہی دانہ ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن چھپایا تھا اگر ہاتھ اٹھا لو تو پھر میرا دل لگے گا ورنہ بیٹا میں مر گیا میرا دل چھر جائے گا جملہ بہت بڑا ہے وہی بارہ مراحل تائے کرنے کے بعد وہی دانہ ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن آپ نے چھپایا تھا اللہ نے بھی تیرہاں رجب کو کعبے کی دھرتی میں ولایت کا بیج لگایا تھا جب اسی علی نے بارہ مراحل تائے کر لیے پھر وہی علی آیا ہاتھ بلند کر کے نوکر علی دے حیدری آپ کو وہاں آئے لٹھوئے ہاتھوں کو وہاں آئے جو قائم مولا کو ہاتھ سلام کرے اس ہاتھ کو اللہ کتنی خیرات عطا فرمائے گا بسم اللہ آپ سلامت رہیں حبیب وہاں علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے جہانا ان کا گھر ہو چلے گئے ہو دور نہیں ہوتے قریب قریب رہتے ہیں دور ہونے سے پھر مجھے آپ کے قریب آنا پڑے گا پھر محنت کرنی پڑے گی محنت کر لی ہے آپ دور نہیں جانا مومن آتے جاتے رہیں گے ظاہرہ ان کو ویلکم بھی کرنا ہے آپ نے دیکھنا بھی یہ فطرت ہے کہ یوں بنا دیکھے گا ضرور اس فطرت سے میں نہیں ہٹا سکتا آپ کو حبیب وہاں علی کا اعلان کرنا ہے جہانا ان کا گھر ہو نہ تمہارا گھر ہو تو سرکار حج کر کے جب واپس ہے غدیر چپ چپ تو یہ غدیر جو ہے نا یہ راستے یہاں سے نکلتے ہیں یمن کی طرف عراق کی طرف شام کی طرف مدینہ کی طرف تو سرکار یہیں پہ تشریف فرماتے لوگ آتے سرکار کا سلام کرتے قدم بوسی کرتے اپنے وطن کی راستے پہ روانہ ہو جاتے دوسرے آ جاتے ان کو سرکار علویدہ کرتے اور آ جاتے اور کافلہ اور کافلہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندہ تھا اس میں چھ سات بندے برے صغیر کے بھی تھے غدیر کے اعلان اس وقت ہمیں بھی شار فاصل ہے تو یہ باتیں دھیر ساری ہیں چھیڑتے رہنا چھوڑنا نہیں یہ وعدہ کر لو دل میں سوچ لو کہ جعفر کو نہیں چھوڑنا کیونکہ اوکھا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا پھر سمجھانی پہیں گے یہیں کھڑے تھے کچھ لوگ چلے گئے علویدہ سلام کر کے کچھ آ رہے تھے سرکار ان کے انتظار میں تھے کہ آئے ان کو بھی علویدہ کریں پھر ہم بھی جائیں ان کے آنے سے پہلے جبریل آ گیا آیت آپ کے بچوں کو یاد ہے آپ کو تو ترجمہ بھی آ گیا آپ تو قرآن سمجھ گئے آپ کو وہوہ میں نہ کروں تو کون کرے گا آئے رسول آئے رسول اب کچھ میں تو نہیں کہتا کیونکہ اللہ نے طبیعت ایسی نہیں بنے شکر مولا کا کچھ بندے کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لہجہ بدلا لہجہ بدلنے والی یہاں کہاں بات ہے کہ بڑا تھوڑا سا سختی کی نہیں ہو سکتا لفظ رسول استعمال کیا ہے اللہ نے کیوں مثلا ایک ایس ایس پی صاحب لہور کی ہیں ایک ایس ایس پی صاحب گجرہ والے کی ہیں لہور والے بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں ایک دن وہ خط لکھ رہے تھے ایک کارڈ بنا رہے تھے برادرام عزیزم بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو لکھ رہے تھے برادرام عزیزم میرے ایک بیٹے کی شادی ہے تو آپ کی اس میں شرکت ضروری ہے ٹھیک ہو گیا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر ایک لیٹر لکھا اب انہوں نے لکھا ایس ایس پی لہور تو ایس ایس پی گجرہ والا میں نے کہا سارا اس دن بھائی لکھ رہے تھے اب قیمت نہ ملی تو مر گیا جعفر رضا اس دن بھائی لکھا آج ایس ایس پی کیوں لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا اس دن ذاتی کام تھا آج سرکاری اللہ نے یا یوہر رسول کہا ہے کہ آج سرکاری کام ہے میرا دل کرتا ہے میں وہاں آجاؤں آپ کے ہاتھوں کا بوسال ہوں جو ہاتھ علی کو سلام کر رہے ہیں سید مولا کی قسم ہے آج سرکاری کام ہے اگر یہ کام نہ کیا تو پھر رسالت کا کیا کام کیا یہی رسالت ہے یہی ارسال کرنا ہے یہی پہنچانا ہے اور بلغ ابلغ نہیں بلغ پہنچانے کے دو رہے ہیں ابلغ بھی کہا جاتا ہے پیغام پہنچانا بلغ بھی ابلغ اور بلغ میں پھر فرق ہے مثلا میں اب جا رہا ہوں کراچی کی طرف کوئی دوست مجھے کہے کہ یار میرا وہاں پہ ایک دوست رہتا ہے یہ رکا ہے یہ ایک توفہ ہے اس کو پہنچانا ہے اگر وہ کہیں ابلغ تو پھر میری مرضی پہلے اس کے پاس جاؤں یا پہلے اپنے گھر جاؤں اگر وہ کہیں بلغ تو باقی میرے کام بند پہلے وہ کرنا پڑے گا اللہ نے کہا بلغ ابھی ابھی یہیں فورا جب کر گئے ہو پہنچا علی کی ولایت میرا محبوب رسول نے حضرت بلال کو بلایا بلال جی سرکار یہ جو آگے چلے گئے انہوں کو آواز دے کر کہو کہ واپس جلدی ہے جو پیچھے آر انہوں کو کہو سفر دائے کرے جلدی جلدی پہنچے حضرت بلال اونچے ٹیلے پر سوار ہو گئے مدیالم ابباس کی قسم حضرت بلال نے نہیں کہا کہ جو آگے چلے گئے ہو وہ واپس آ جاؤ جو پیچھے آ رہے ہو وہ جلدی فاصلت آئے کرو یہ نہیں کہا بس ایک ہی آواز میں بلند آواز میں کہا حیالا خیر العمل آج پتا چلا حیالا خیر العمل کیا ہے جو ہاتھ علی کو سلام کر رہے ہیں آپ بھی پتا چلا ہے کہ بھرپور قیمت ملی ہے میرے جوانو ہاتھ بلند کر کے لی دے نوکر حیالی سید راضی ہو گئے ہو میرے جوانو پچھلے سردار اکلے پہچے حیالا خیر العمل آواز میں خیر کے عمل کی طرف خیر میرا دل کرتا ہے رات گزر جار میں یہیں کھڑا رہا ہوں ہاں 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 مولا کی قسم کھا رہا ہوں ایسا دل کر رہا ہے خیر کی طرف آو جلدی آو لوگوں نے ایک دوسرے کے کان میں کہا جو سن رہے تھے انہیں کہا نماز روزہ حج زکاة سب کچھ جہاد کروا لیا اللہ کے محبوب نے یہ کون سا عمل ہے جو ان سب سے خیر ہے پھر ہاتھ گن لوں آج پھر نراز ہو جاؤ گے کہ ہاتھ گننے لگ جاتا ہے وہ میں تم سے پیسے گن نہیں رہا ہوتا ہاتھ ہی تمہارے گن رہا ہوتا ہوں کیا فیدہ اس ہاتھ کا جو لنگر کرے اور علی کو سلام نہ کرے جو ہاتھ یہاں تک جاتا ہے وہ یہاں تک کیوں نہیں جاتا ہے نا جی آو خیر کے عمل کی طرف خیر بتاؤں کہ خیر کے عہداد نہیں ملے گی نہ دینا ہو لیکن اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی قیمت دے نہیں سکتا کوئی کہ آؤ عمل خیر کی طرف خیر پتا ہے کیا ہے واللہ ہو خیر الرازقین اللہ تمام رازقوں سے خیر ہے میں نے کہا آپ نہ ہوتے تو میں چلا گیا تھا یہ ایک دو چار دوست ہیں کتنی بڑی ہوگا خیر کہ اللہ خود خیر ہے میں بھی سار مار کے دیکھوں کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے زیادہ سواب ہوتا ہو اس سے تو میں بھی سواب لے لوں نا یار میں پیچھے کیوں رہ جاؤں بڑی اللہ تمام رزق دینے والوں میں سے خیر ہے تو حضرت بلال کہہ رہے ہیہا اللہ خیر العمل یار دیکھو دیکھو جب ہم میں کسی مجلس میں جا رہا ہوں تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ بندے اکٹھے ہیں کوئی فوتیدگی کا محول بنا ہوا ہے علم بھی لگے ہوئے ہیں تو مومنوں کا گھر رہے ہیں رک گئے یہ رکو پوچھے کون فوت ہوا تو انہوں نے کہا لاو جی مولا کا مدہ خان جعفر آ گیا بڑے بخت ہو گئے ہمارے بزرگ کے کیا ہوا جی وہ انتقال کر گئے جنازہ پڑھاتے جائیں آپ زہر یگلے بانی کو فون کریں گے کہ ہم تھوڑا آدھا پونہ گھنٹہ لیٹ آ جائیں گے چونکہ ہمیں جنازے چھوڑنے کی عادت نہیں وہ بانی بھی مان جائے گا کہ چلو مومن کا جنازہ ہے پڑھا کے آ جاؤ آپ جی اور جتنا جی چاہتا ہے کہ ہم تو نوک نہیں کر رہے ہیں آپ کے مسکراتیں ضرور رہا کرو مو نہیں بنا دے علی دے مجلسے چہرے پہ مسکرات رکھتے ہیں اپنا اپنا بندہ لگتا ہے چلو جی رضا بیٹھیں جی جنازہ آ گیا بزرگوں کا جنازہ رکھا گیا میں کھڑا ہو گیا اب میں نے آیا ہی وہاں پہلی دفعہ ہوں مجھے کیا پتا بزرگوں کا کیا کردار تھا کیا عمل تھا اچھے تھے برے تھے نیک تھے نہیں تھے نمازی تھے نہیں تھے مجھے کیا پتا پوچھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیسی زندگی انہوں نے گزاری شرم آتی ہے بندے کو لیکن جب چوتھی تکبیر کی پڑھتی ہیں ہم جنازے میں وہ آپ کو بھی یاد ہوگی تو اس میں کیا کہتے ہیں اللہمہ انہازہ عبدو کا وابنو عبدکا وابنو آمتکا نازالبکا وانتا خیر منظولم بے اللہمہ انہا لا نعلم منہو اللہ خیر پروردگار ہم اس کا کچھ نہیں جانتے بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ خیر والا ہے شاہ باش آپ مجھے پتا چل گیا نیاز بیگ میں علم پڑھا جائے گا اور آپ خریدیں گے میرے جملے انشاءاللہ سید مولا کی قسمیں آپ بابو صاحب سے یہ ہے بھائی بیٹھے ہیں سارے سردار بیٹھے ہیں یہ بچے جوان ازادار ہاتھ یہی پہ رکھ رہے ہیں یہی پہ جنہوں نے اٹھا لیا جو نہیں اٹھا سکے ان کی خیر ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ہم کچھ نہیں جانتے بس اتنا جانتے کہ یہ خیر والا ہے نیکی والا ہے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ اللہ کی قسم مولا ہمیں پتا ہی نہیں وہ گناہگار ہے کہ نہیں ہم نیک ہے کہ نہیں ہے ہم جنازے پہ گواہی دے رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کچھ نہیں پتا بس یہ خیر والا ہے فرمایا تو خیر کو کیا سمجھتا ہے اللہ کے سامنے یہی گواہی دی جاتی ہے یہ کچھ نہیں ہے مالک بس علی والا ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جائے جو اکبر کے بابے کے نوکر بیٹھے ہو جوان بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو خیر ہے ہی در سجد دعا کرتے رہے نا مولا آپ کے گھار آباد رکھے اسی طرح یہ آپ کے نسلوں میں ازاداری شامل رہے یہ بزرگوں کے دھیر ساری محنت ہے اور آپ اس کو چلا رہے ہیں نوکر ہو گیا سارا آپ کا جو ہاتھ میرے مولا علی کو سلام کر رہے ہیں تینکیو بھے جان آپ پیچھے بیٹھ گئے راضی بیٹھے ہوگی مالے والے جوانوں آپ میرے بچوں چھوٹے چھوٹے بھے جان سار ادھر والے آپ تو فٹ ہیں ماشاءاللہ ہیالا خیر الامل پتہ ہی نے چلا چالیس منٹ ہونے والے ہیں وہ اشارہ کر دیں ہیالا خیر الامل آو عمل خیر کی طرف بھاگ پڑے دنیا یہ سرکار کون سا عمل بتا رہے ہیں جو خیر ہے یار کہتے ہو گئے پالانوں کا ممبر بنایا پڑتا کوئی اور ہے کھاتے میرے میں ڈالتے ہیں میں مسکین ہوں نا سب کو سلام کیے گیا سب کے تابدار کسی کے سامنے آج تک لڑے یا شڑے کوئی نہیں طبیعت ہی نہیں بس محبت اچھی بات ہے علی کے شیعہ کا یہی کردار ہے کہ اوہ اس ٹاپ پہ اترے نا کوئی بھولا بھٹکا مسافر تو اسے سارا جہان کہے کہ وہاں چلا جا وہاں علی کے شیعہ کا گھر ہے وہاں تیرے حفاظت بھی ہو جائے گی محبت بھی ملے گی میزبانی بھی ہوگی سارے بندے کٹھے ہوگے پالوں کا ممبر بن گیا کہ سرکار نے اس اس بندے سے پالان لے لیا تھا جس پہ شک تھا کہ یہ چلا نہ جائے چبلو بے وکوفو چاہلو محمد جبران زبردستی مجمع بٹھا رہا ہے نا بھائی داد بن دیئے میرا پتر ہم دو ٹکے کے بندے جہاں پڑھنے والے اور ہزاروں کی تعداد میں عظیم عظیم لوگ تشریف لے آئے وہاں مصطفیٰ کا خطاب تھا تو جبران تو پندے نہیں بٹھا رہا کہ اس کا پالان لے لو یہ کیسے جائے گا وہ اونٹ پہ بھی چلا جائے گا وہ عربی ہیں وہ پالان کے بغیر بھی بیٹھ جائے گا نہیں اللہ نے ہائے 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 مرشد پینتیس منٹ کے بعد میں ہاتھ باندھ رہا ہوں میں چالیس نہیں کہے پینتیس کہے اگر اس کے ساتھ ایک پینتیس لگ جائے تو پھر بی بی کا عدد بنتا ہے جناب سیدہ کا ایک سو پینتیس عدد ہے جناب حسین کی امہ کا اس ایک سو پینتیس میں بھی بڑے راز ہیں وہ آپ جیسے لوگ کبھی ملے تو پھر انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ نے اپنے محبوب سے کہا تھا حبیب جب تُو آلمِ لاہوت میں تھا تو وہاں تیرے خطاب کا ممبر اور تھا شیعہ سننے دوست آب آدھ رہو جو آشکانِ مصطفیٰ اور مرتضی کٹھے رہا کرو نہ لڑا کرو آپس میں دفعہ کرو لوگوں کو جب تُو آلمِ ملکوت میں آیا پھر تیرے ممبر اور تھا آلمِ جبروت میں ممبر اور تھا آلمِ حیت میں تیرے ممبر اور تھا آلمِ نور میں تیرے ممبر اور تھا آلمِ حتبیت میں تیرے ممبر اور تھا آلمِ بشریت میں تیرے ممبر اور تھا آلمِ ہوا فضا خلا میں تیرے ممبر اور تھا پھر مکہ میں تیرے ممبر اور تھا طائف میں تیرے ممبر اور تھا مدینے میں تیرے ممبر اور تھا میں کسی کے ویسے کسی کے اببہ کا نوکر نہیں ہوں شریف ہونا اور بات ہے میں نوکر شاکر کسی کا نہیں ہوں جڑی کننگ دیٹرالی میرے حال کوئی غلط ہے بند کر دے ہوئے دو چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں ایک رزق اور ایک زندگی کسری عزت یہ نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے نہ کسی سے کوئی چھین سکتا ہے اور امیر المومنین کا فرمان ہے جب رزق اور زندگی ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں تم حق کہنے سے کیوں گھبر آ رہے ہو علی کی گرنٹی ہے علی شہنشاہ کی گرنٹی ہے بند عام کی نہیں ہے میرے مصطفیٰ سردار کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرا حبیب ایک انوکھا ممبر بنا جو نہ اس سے پہلے بنا ہو نہ بعد میں کوئی بنا سکے اس ممبر پہ کھڑے ہو کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے حبیب اس ممبر پہ بیٹھ کر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرنا جس ممبر پہ تُو نے مسلمانوں کو نماز بتائی ہے روزہ بتایا ہے زکاة بتائی ہے تصویم بتائی ہے اس ممبر پہ نہ کرنا لے تھا ممبر بنا اگر تُو نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا تو سارے یہی کہیں گے کہ جتنی نماز واجب ہے اتنا علی واجب کیا بات ہے جو علی کے نوکر خوش ہو گئے ہو اس ہاتھ کو جعفر کتنے سلام کرے وہ میرے بھائی کا جذبہ جوانا دے اب آپ تھک گئے ہیں مان جو تھک گئے ہو علی کے فضائل تھکا دیتے ہیں بندے کو کوئی اور بات نہ نہ بھیجا یہ تو حقیقت ہے نا یہ تو کہیں کہ علی نماز جتنا واجب ہے علی روزے جتنا واجب ہے نہ میرا حبیب نہ میرا حبیب نماز کی قضا ہے علی کی معافی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے بے وقوف ہے وہ بندہ وہ کیسا شیعہ ہے جس کو علی کی ولایت نماز سے دور لے جائے نہیں علی کی ولایت اللہ کے قریب کرتی ہے نماز تم پر ہی تو واجب ہے میرے بچوں کتنا وقت لگتا ہے دو تین منٹ ایک نماز پر لگتے ہیں اللہ کو سجدہ کیا تسبیح سیدہ پڑھی دعا مگھی بھونک ماری علی علی کیا تو نکل گیا اور جس دن آپ نماز پڑھتے ہیں اس دن نماز خوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کیسے نماز پر خوش ہو گئے حسین کے ماتمی ہاں میرا چندہ اس دن نماز پرواز کرتی ہے اور باقی اللہ کی عبادات نماز سے پوچھتی ہیں آج تجھے کس بات کی خوشی ہے آج کیوں پرواز کرتی پھرتی ہو کہتی آج نہ مجھے علی والے نے پڑھا ہے نماز کی جو غیر اہم سمجھے وہ مشرق ہے جو عبادات واجبات خدا کو اہمیت نہ دے وہ دین سے خارج ہے اسے علی جوتی ہے مارے گا آپ کو واہ واہ سار جو ایک بندہ تو بول پڑا ویسے میں بد آمالی نہیں دے رہا لیکن علی تو علی ہے نا آج چلے جائے ہمیں شیعوں کا کافر کہنے والوں میں تجھے بڑے 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 نمازی جہنم میں دکھاتا ہوں تو مجھے علی کہے کہ شیعہ جہنم میں دکھاتا ہوں جیو جیو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آپ کو باب آئے مسکراؤ میرے بچو لنے ملنے بسم اللہ الہی آمین آپ پہ راضی ہو بی بی علی کے نام کی چھوٹی کی ایک آو سید آو آگے آجے آگے آجے علی کے نام کی چھوٹی کی ایک جنبش میں نبی کے دین کو مرے دلاز جلتی ہے تو مجھے مراز میں میرا علی نے ہی ملتا مجھے علی میں مکندہ نماز کل اندر کل اندر کل اندر کیسے چھڑ پڑی بات اور کہاں تک لے آئے آپ کی محبت ہے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ اتنا پڑھا جائے گا اور یہ پڑھا جائے گا مولا کی قسم نہیں سوچا قسم کھا رہا ہوں نماز کی قضاء ہے علی کی نہیں یہ جو بچے بیٹھے ہیں ایک دو تین چار یہ میرا کل فیوچر ہمارے بچے مولا پھر کہے پھر وہی کہتے ہیں جی لیکن لفظ بدلتے ہیں مقصد وہی مقصد وہی الفاظ بدل لیتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نماز دن پہ ابھی واجب نہیں نہیں ہے کوئی بندہ نہیں واجب کر سکتا اللہ نے نہیں کی بندہ نے کیا کرنی ہے ماں باپ چار سال کے بچے کو اسکول کھل گئے نا چھوٹیاں ختم ہو گئے پاکستان میں تو میں کیا تو میرا چھوٹا بچے چھوٹیاں ختم ہو گئے میں کہا چلو آج اس کو رہنے تو کل بھیج دینا جارہا جس بچے کو اللہ کچھ نہیں کہتا اسے میں تھپڑ کیوں مانوں لیکن تربیت کے لیے کرنا پڑتا ہے سختی بچوں پر تو بچے پہ نماز واجب نہیں نماز دن کے انتظار میں ہے اس سن کو پہنچے گا پھر واجب ہو جائے گی اس سن کو پہنچے گا روزہ واجب ہو جائے گا اس سن کو پہنچے گا ہر واجب خدا واجب ہو جائے گا لیکن مجھے سیدہ کی پاک تحارت کی قسم جس بچے پر ابھی اللہ کی عبادت واجب نہیں علی ابھی واجب ہے تینکیو بہت شکریہ آمان ازاداروں کا آخری کھڑے ہوئے گلی تک کے لوگوں کے ازاداروں کو سلام علی کی ولایت کا تعلق جسم سے نہیں ہے پھر یہ کل چھیڑے گئے کالا آپ کو یہی سے شروع کرنا مجھے یاد کرنا آپ نے آپ دیئے سرکار مصطفیٰ کھڑے ہو گئے پہلانو کمیمبر لے کر بندے بیٹھ گئے ٹیلے تھے غدیر میں جھاڑیاں تھیں پودے چھوٹے چھوٹے تو لوگ چونکہ حج کے تھکے ہوئے سفر کے تھکے ہوئے عرب کی گرمی اور عرب کی گرمی جیسے نے سنی ہے بابا جی اس کو تو کیا پتا جیسے نے دیکھئے اسے پتا ہے ریت چھرے کی طرح ہوتی ہے لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ پتا نہیں جہنم سے ہوا آ رہی ہے اتنی تیز ہے نا جی میربانی تو وہاں لوگ جھاڑی کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے کہ چلو خطاب بھی سن لیتے ہیں سائے میں بھی بیٹھے ہیں امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا سرکار مصطفیٰ نے بات شروع کرنے کے لئے لب متحرک ہونے لگے کہ جبریل آ گیا جبریل آپ کیا ہے اس نے کہا سرکار جملہ میں اردو اچھ نہیں آکھنا جی اردو اچھا سن نہیں بڑھی اس نے کہا سرکار اللہ پیہ آگاندہ ہے اعلان بادج پہلے جھاڑیاں کٹوا پہنچنے والوں کو مہن نوکھر کا سلام ہے مرشد سرکار نے کہا اٹھو بھئی جاڑیاں کٹو کٹ گئیں پھینکو پھینک دیں ٹیلے تھے آپ نے ٹیلے دیکھے ہوں تو اس کا بھی سائیہ ہوتا ہے تو لوگ ٹیلے کے سائے کسی آتیوں بیٹھ گئے کہ چلو یہیں پہ سائے میں تو بیٹھے ہیں سرکار نے پھر ہاتھ پکڑا جبریل آگیا جبریل اب کیا ہے اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے یہ اعلان بادج پہلے ٹیبے سیدھے کر آیا پتہ نہیں کیا ہے علی پتہ نہیں کیا ہے علی میں تو کان پکڑ کے کھڑا ہوں جسم نہیں روح کے کان پکڑے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں لگا علی کیا ہے مہنے کہا پروردگار یہ جھاڑیے کٹوا رہا ہے ٹیلے سیدھے کروا رہا ہے کیا بچہ ہے اللہ کہتے ہیں یہ حج کے تھکے ہوئے ہیں میرے بندے ہیں میں انہیں جانتا ہوں قیامت کے دن کوئی داد بن گئے جی قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہے میں حج کا تھکا ہوا تھا میں ایک سائے میں بیٹھ کے میری آنکھ لگ گئی تھی میں بتائی نہ چلا ہاتھ کس اس لئے بلکل ان کو کوئی سایہ سایہ نہیں چوکس ہونا چاہیے جھاڑے کٹ گئی ٹی بے سیدھے ہو گئے نراض نہ ہونا بس جلدی جلدی کر رہا ہوں اب یہاں بھی ہم سارے جوتیاں اتار کے مولا کی مجلس سننے ہیں تو وہاں حسین کے نانے کا خطاب ہے جوتیاں پہنے کے جھوڑا سن رہے تھے پاؤں سے جوتیاں تو اتر گئیں تو لوگوں نے اپنے پٹ کے پگڑیاں اتاریں وہ یوں رکھ لیں زمین پر اوپر پاؤں رکھ لیں کہ پاؤں تو نہ جلیں وہاں کھڑے ہیں یوں سرکار کے سامنے دیکھ رہے ہیں بلا تشبیح سرکار نے ہاتھ پکڑا پھر جبریل آ گیا وہ جبریل اب کیا ہے سرکار اللہ پیان دائے پٹ کے کڑا آپ کو لطفارہ نا میرا چندہ اب جملہ کہہ رہا ہوں سید تم جانو مولا جانے سید آ جانے میں جملہ کہنے لگاوں اور آزاداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے داد کے لالچ میں نہیں صرف حسین کے ماتمی دعا دے دیں گے تو میرا گناہ معاف ہو جائیں گے میری دعا قبول ہو جائے گی میں آپ کو دعا دے دوں گا اب لوگوں کے پٹ کے نکل گئے جھاڑیاں کٹ گئیں ٹیلے سیدھے ہو گئے نیچے ریت ہے اوپر سورج ہے گرمی ہے عرب کی گرمی ہے اب کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے مجھے دیکھتے رہنا ہے ایک پاؤں اٹھاتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں ریت ہے نا ایک پاؤں اٹھاتے ہیں ایک رکھتے ہیں ایک اٹھاتے ہیں ایک رکھتے ہیں خطاب بھی سن رہے ہیں کھڑنے کے ہاتھ میں حالت بھی یہی ہے ایک پاؤں اٹھاتے ہیں پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو میرا کام نہیں ہوں دا ایک پاؤں اٹھاتے ہیں جو مرشد لال کے زوار بیٹھے ہو جو علی کے بیٹے کو سلام کرنے سے بن جاتے ہو بڑا خرچ کرنا پڑا زینب کو علی کی بلاجت کے لیے اللہ اکبر ہائے ہائے آپ کی ہائے پر میں بیٹے قربان کر دوں جنہیں کہ جلدی جلدی ہائے نکل گئی ہے جلدی ہائے کرنا دلیل ہے کہ علی کی بیٹی نے جلدی خیرات آپ سب کو عطا کر دی ہے کسی ایک کی بات نہیں کر رہا سب کی ہائے نکل گئی اللہ معذر حسن زیدی صاحب کی بلال اللہ مقامہو پتہ نہیں کتنی دیر ان کی قبر پر بیٹھ کے میں روتا رہا انہوں نے کہا اگر تو پھر زیدی کہتا کہ دین غدیر میں نہیں دو محرم گزر گئی چھ سات آٹھ راتوں کا مہمان ہے زہرہ کا بیٹا اگلے سال تو وہی روئے گا جو اگلے سال رہے گا زندگیہ مولا آپ کو دے کہ اگلے سال بھی آپ حسین کو روئیں لیکن آپ وقت مل گیا ہے تو جی بھر کے ہائے کر لینی چاہیے بڑا مشکل ہے وطن چھوڑنا کیا ہو میں آپ کی ہائے پر قربان ہو جاؤ وقت نہیں مولا کی عظمیں ورنہ پتہ نہیں حسین کی جو تیاری ہے یہ دس محرم سے مشکل ہے سرکار مصطفیٰ اگر قبر میں تشریف لائیں نا کسی مومن کے اور وہ مدہ خان کی قبر ہو تو حسین کے نانا کچھ نہیں سنتے صرف اتنا کہتی ہے مجھے اتنا بتا آدھی رات کو کیسے زینب چلی تھی مدینہ سے مر جاتا جعفر دکھ نہ پڑتا آل محمد کے بات فضائل پہ ختم ہو جاتی ہے زیادہ رو میں صدقی ہو جاؤں ہاں کون سا بند ہے جس نے ہے نہیں کی ہے بتا نہیں کتنا مشکل وقت تھا آدھی رات کو وطن چھوڑنا ماں کی قبر کو چھوڑنا نانے کے حرم کو چھوڑنا حسن بھائی کی مزار کو چھوڑنا اس شہر کو چھوڑنا یعنی اگر ہم بیٹی کی شادی کریں تو وہ جی بھر کے نا پہلی ایک رات آپ کو نہیں پتا ان کو پتا ہے اس کو پتا ہے نا صبح میری رخصتی ہے تو وہ ساری رات باپ کے گھر کی دیواروں کو دیکھتی رہتی ہے کہ جس گھر میں پلی جوان ہوئی کھیلی پتا نہیں پھر کوئی اس گھر میں آنے دے نہ آنے دے جی بھر کے نقشہ تو سجا لوں آپ کی ان آنکھوں کی قسم جو سمندر بن گئی ہے سید جب سرکار سیدہ زینب زینب آلیہ کا عقد ہوا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ تو امیر المومنین حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے نا حجرے سے بہر لے اور اتفاق ہے یا حسن اتفاق میں اسے کہوں اس حجرے کے قریب کھڑے ہیں جس حجرے کے اندر علی کی پاک بیٹی بیٹی تھی سن لہی تھی جناب زینب امیر المومنین کہتے ہیں عبداللہ تو علی جیسے سلطان آزم کی بیٹی کے ساتھ تیری شادی ہو رہی ہے حق مہر کیا دے گا میری بیٹی زینب کو قدموں پہ گرا رئیس عرب یا علی آپ کی بیٹی کے لیے میرے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے جو آپ حکم کریں مولا اپنا سر لکھ دوں پھر بھی حقہ دا نہیں کر سکتا ہے میں آپ کی ہے جو علی نے بات کی زینب کا حجرہ نہیں اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا علی نے کہا عبداللہ بس میری زینب کا ایک ہی حق مہر ہے مولا حکم فرماتے جب کبھی میرا حسین مدینہ چھوڑے پھر زینب کو روکنا نہیں ہے جس کا ہاتھ عزاد ہے ایک دفعہ سر پہ مار لو جو جوان بیٹھی اکبر کے نوکر حوصلہ حوصلہ نیاز بیگ تم پر راضی ہے جناب زینب کہ اتنی حی کر رہے ہو دو محرم کو اتنا میں نے سوچانا تھا جتنی آپ کو خیرات جناب زینب آلیہ نے دے دی جب میری میرا بیٹا بطن چھوڑے پھر میری بیٹی کو روکنا نہیں مغرب کی نماز پڑھ کے تلاوت کر رہا تھا حسین نانے کے روزے پر ستائیس رجب کو پتہ نہیں کتنا مر جو اللہ کرے میں بی بی یا میں مروں یا سارے ہائے کریں مصطفیٰ کا ایک شہابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری یہ وہ صحابیہ سرکار کا بزرگ تھے جب حسین نے وطن چھوڑا کانے سوئے بہرے ہو گئے تھے بادل کی کڑک نہیں سن سکتا تھا اتنا بہرے تھے اٹھائیس رجب کو آدھی رات کے وقت نہ تڑب کے اپنے پلنگ پہ اٹھ کے بیٹھ کے عروہ غفاری اپنی بی بی سے کہتا ہے میں آنکھوں سے بھی نہ بھی نہ ہوں کانوں سے بہرہ ہوں میں تو وہ ہوں جو بادل کی گرج نہیں سن سکتا یہ کون بی بی ہے جو اتنا ہنچا رو رہی ہے ہائے ہنچی کر دو جناب زینب کا واسطہ آپ کو جس طرح علی کی بیٹی نے ہائے کی تھی ایک دفعہ سید ہائے کر دو سید نہیں روئیں گے حاصلہ اللہ اکبر معافی دے دینا آپ کو دیکھ کر مجھے چھوڑنے کو بھی دل نہیں کر رہا لیکن آگے بھی ازادار ہی ہوتے ہیں وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں نانے کی مزار پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اکبر کا بابا پیغام ملا ولید کا دربار میں یاد کیا ہے قرآن بند کیا حسین نے اپنی مقام پہ رکھا جہاں اس کا قرآن کا مقام تھا نانے کی قبر کا غلاف اٹھایا اپنا چہرہ قبر کے اندر لے گئے غلاف کے کبھی یہ رخصار کبھی یہ رخصار ہلی قبر اللہ کے نبی کی حسین آج کیا ہوا کہتا ہے نانا نہیں رہنے دیتے تیرے شہر میں نانا میں کل بہنوں کو لے کر تیرا مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا نانا وہ پیغام آ گیا جس کا وعدہ میں نے اللہ سے کیا تھا دعا تے کر دے یا میں مر جاؤں یا یہ ہے کریں جو چمکر کے جوان بیٹے ہیں زلدی تیز قدموں سے حسین اپنی سیدہ کی حویلی میں داخل ہوئے اٹھی مسلس علی کی بیٹی حسین کے چہرے کو دیکھا شبیر شبیر جی زینب چہرہ بتا رہا ہے اداس ہو ہاں بی بی کیا ہوا فرماتے ہیں یہ ولید کے خط آیا ہے میں دربار تک جا رہا ہوں میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں دربار کا نام آیا تڑپی مسلح پر علی کی بیٹی حسین کی ابا پکڑ لی حسین میں تجھے اکیلا نہیں جانے دھوں گی حسین جب سے امہ خالی یہی ہے مجھے درباروں سے یقین اتر گیا ہے میرا چندہ میرا چندہ حصلہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آج تو دو محرم ہیں پتہ نہیں کتنا ہم ماتم کریں گے جتنا زینب بی بی نے آپ کو خیرات دینی ہے حسین جب تک میرے ساتھ تو کوئی زمانت نہ دے کوئی زامن دے پھر جا زینب میں امام ہوں میں جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میری مقتل نہیں میں جاتا ہوں اور آ جاتا ہوں بی بی کہتی ہے تو امام ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن میں بہن ہوں حسین تو نانے کے روزے تک جاتا ہے میں کھڑی رہتی ہوں تو آج دربار میں جا رہا ہے میرے ہاتھ کیا بنے گا حسین میرا بیٹا سید کرنا دعا کہ سب کو خیرات مل جائے میری ماں بہنے بیٹیاں مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے سرکار علی اکمر جلدی آئے امام میں بابے کے ساتھ جاتا ہوں بی بی کہتی ہے تیری جوانی ہو نہیں قاسم نہیں آون محمد نہیں اٹھارہ بنو حاشم نہیں یہ منظر دیکھ رہی تھی جناب اللہ بابا حضرت عبل فضل العباس کی زوجہ کہ حسین کہیں جانا چاہتے ہیں اور زینب بی بی نے ابا پکڑی ہوئی ہے جانے نہیں دے رہی تیز قدموں سے چل کے اس حجرے میں یہی جانا حضرت عباس پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے بیٹے بڑے کو اپنے سینے پہ لٹا کے محبت پیار کر رہے تھے جناب اللہ بابا زمین پہ بیٹھ کے خط کھینچنے شروع کیا اور رونا شروع کیا عباس کہتے لہ بابا میری زندگی میں کس نے رولایا تجھے کہتی ہے کسی نے نہیں رولایا تو پھر کیوں رو رہی ہو کہتی ہے منظر ایک دیکھ کے آ رہی ہو وہ منظر مجھے چپنی رہنے دیتا عباس کہتے ہیں جلدی بتا میرے جگر پہ خنجر چل گیا ہے کہتی ہے وہ یہاں سے دیکھو حسین کہیں جانا چاہتے ہیں زینب آبا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے کوئی زامن دے اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال ایک دفعہ جو جوان ہو بس کر دو اگلے جملے مشکل ہو جائیں گے میرے لیے آپ کی حالت بتا رہی ہے کہ مجھے آپ پڑھنے نہیں دیں گے یا آپ مجھے مار دیں گے یا خود تکرے ماریں گے جلدی سے اٹھے حضرت عباس بیٹا بھی زمین پہ کر گیا حسین کا جو نام سنا تیز قدموں سے اور جب حضرت عباس کبھی تیز قدموں سے حویلی میں چلتے تھے تو حویلی میں زمین ہلتی تھی جیسے زمین نے ہلنا شروع کیا علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی عباس کے چہرے پر عباس کو دیکھ کر نے حسین کی عباس چھوڑی کہتی ہے اب جدر دل کرتا ہے جا وہ آ گیا ہے جس کے سہارے میں زندہ ہوں حضرت عباس نے حوصلہ حضرت عباس نے جناب زینہ بیالیہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا مقدومہ حکم کریں بی بی کہتی ہے سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھ لے جیسے دے رہی ہوں ویسے لوں گی عباس ہاتھ بان کے کہتے ہیں ایک بات حسین سے بھی کہہ دے اگر کوئی مشکل بن جائے پھر مجھے روکیں گے نہیں مجھے بابا کے جنازے پہ روکا حسن کے جنازے پہ لوگوں نے تیر مارے مجھے حسین نے لننے نہیں دیا آج مدینے میں بھیج رہی ہو تو پھر حسین سے بھی کہہ دو بی بی کہتی ہے یہ تُو جان اور حسین جانے میں حسین ایسے لوں گی اٹھارہ بنو حاشم جلدی کر کے معفی دینا اٹھارہ بنو حاشم کل پھر شروع کر لیں گے اٹھارہ بنو حاشم کو لے کر حسین چلے دربار کا دروازہ آیا ایک لفظ میں آکھن لگا مرشن تو زندگی پہلی دفعہ آکھن لگا جتنے سادات بیٹھے ہو اور ازادار اسی جملے پر اگر حی کر دوگے تو وہ آپ کی حی کی وجہ سے مہر لگا دیتی یہ قبولیت کی پورے پاکستان کہ دنیا میں آپ کا نام لے کے پڑھوں گا انہوں نے خیرات لے کر دی تھی حضرت عباس کو تمام بنو حاشم کو حسین نے کہا میرا کوئی رشتے دار میرے پیچھے نہ آئے رکھو یہیں پہ حسین حکم دے کے چل پڑے دو چار قدم چلے پیچھے چلنے کی آواز آئی مڑ کے دیکھا شبیر نے تو پیچھے عباس آ رہے حسین کہتی عباس تو نے سنا نہیں تھا مطن کر کے کہتا ہے آپ نے کہا تھا میرا کوئی رشتے دار میرے پیچھے نہ آئے اوہ مولا میں تیرا رشتے دار نہیں ہوں اوہ میں تیرا غلام ہوں یا حسین ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو جوان بیٹھے ہو تاکہ زینب بی بی ہمارے ماتن کی گواہ بن جائے اللہ مال اللہ مال آپ نے مہر لگوا دی بی بی سے میں قبر تک نوکر ہو گیا نیاز بے گا آپ کا حسین کہتے ہیں عباس میں کہہ رہا ہوں جاؤ ضرورت پڑی تو بولا لوں گا دور نہیں بیٹھا خیبر سے زیادہ بھاری بھی دروازہ نہیں تو سارا علی ہے کچھ سی پہ جا کر حسین بیٹھے اس نے خط دیا شبیر بلا تشبیح دیکھ کر کہتے ہیں رکھ اسے لکھ میرے جیسے سے بیت بند کمروں میں نہ مانگ کسی کھلے میدان میں مانگ تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین نے انکار کیسے کیا ہے میرے جیسے اس جیسے کی بیت نہیں کر سکتا میں لانت کرتا ہوں تیرے یزید پر کسی نے اشارہ کیا اکیلا آیا ہے قتل کر دو تھک گئے ہو نا حسین اشارے کو دیکھا اکبر کے بابا نے ایک ہی آواز دی اللہ اکبر ابھی اللہ اکبر کی ریخ ختم نہ ہو ادھار اباس آگیا ادھار اکبر کاسم پیچھے اٹھارہ بنو حشم حسین تلوارے نکلی ہوئی حشمیوں کی حسین ایک ایک جوان میں صدقے ہو جاؤں حسین ایک ایک جوان کے سینے پیہات رکھتے ہیں حسلہ میرے نانے کا شہر ہے میری ماں کی قبر ہے یہ مدینہ بڑا احترام والا ہے یہاں حسن کے جنازے پہ تیر لگتے رہے میں لڑا نہیں ہوں حسلہ کرو مدینے میں جنگ حرام ہے سر پہ ہاتھ مار دے نا جس کو آنسو نہ آ رہے ہوں ہے تو آ جائے گی نا سب حسلے میں آئے ایک ام البنین کا چاند ہے آپ کے ماتم کی قسم جو جلال جس کا تھنڈا نہیں ہو رہا بڑی کوشش کی حسین نے جلال تھنڈا نہ ہوا متقدمین علماء اور زاکرین پڑھتے تھے کو بولایا اکبر کے کان پہ مو رکھ کے شبیر علیہ السلام نے کوئی بات کی علی اکبر مولا جانے لگے عباس علیہ السلام آگے ہے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اکبر میں تیرا چچا بھی ہوں تیرا استاد بھی ہوں تجھے اپنی پھپی کی چادر کا واسطہ مجھے بتا تیرے بابا نے تجھے کیا کہا ہے اکبر کہتے ہیں بابا اگر سچ سننا چاہتا ہے تو میرے بابا نے کہا ہے تیرے چچا کا جلال تھنڈا نہیں ہونا جا گھر سے اپنی بہن سکینہ کو اٹھا کے لیا عباس سکینہ کو دیکھ کے جلال تھنڈا ہو جائے گا عباس تلوار توڑ کے حسین سے کہتا ہے میں نہیں لڑتا میری سکینہ کا نا بابا جی اجازت دے دے سید اجازت دے دو ہاتھ نہ پاندھو میں گنہگار ہو جاؤں گا ماں پھر سر پہ ہاتھ مارو سر پہ اور حضرت عباس کی منت کرتا ہوں مولا یہاں تو اپنا شہر تھا تو بیٹی کا نام نہ سن سکا اللہ جانے اس وقت کیسے دیکھا جب شام کے بازار میں شمر کتا سکینہ کے بال پکڑ کر کبھی ایسا ہاتھ سے دماتا یا حسین